کہانیاں پہنچا اور پہنچتے ہی اس دروازہ کو اس نے کھولا اور اندر چلا گیا جیسے ہی گھر کے اندر وہ پرویش کیا تو اس نے دیکھا سوپے پر ایک سندھ شتری بیٹھی ہوئی ہے راہی نے اسے اپنی پریشتیتی بتائی رات پر ٹھہرنے کی انواتی مانگی اور کہا صبح اپنا راستہ چلا جاؤں گا شتری نے جواب دیا تم جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتے ہو تمہیں اچھا کھانا اور آنا ملے گا میں سری پرتی دن تمہارے شریر پر ایک دھاگہ بان دوں گی راہی مان گیا اسے وڑیا ویستر کھانا دیا گیا اور اچھا لگا وہ وہی رک گیا روز باندھ جانے والا ایک ایک دھاگہ مجبوط رسی بن گیا ایک دن اس کا من ہوا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں پر وہ پون تدھا سے بند چکا تھا جب اس نے اس ارد کو جب اس نے اس ستری کو جب اس نے اس ستری کا اصلی چہرہ دیکھا تو پتا چل گیا کہ وہ ایک ڈائن تھی جو اپنے چنگل میں پھنسا کر انے کو کو انت کر چکی تھی اس راہی کا جیون کا بھی اس نے انت کر دیا میری پیارے دوستو کیا آپ جانتے ہیں وہ راہی کون ہے اور وہ ڈائن کون ہے راہی ہے ہم سب جو پیتا پرماتما کا گھر لوب انکار ارشا دیس یہ سب ہم نے آدت بنا لی کوئی نے سگریٹ تمبا کو گھٹکا شراؤ انیک پرکار کی نشہ کی آدت بنا لی شروع میں تو اس سندر ستری روپی آدت کے ساتھ رہنا کھانا اچھا لگا پر جب اسے چھوٹنے کی اچھا پیدا کی تو پتا چلا کی یہ ایک اول اوپر سے سندر بھی تر سے ڈائن ہے اس نے ہمیں پوری طرح سے باندھ لیا ہے اس کا آدت روپی دھاگا پکے سنسکار روپی رسی میں بدل چکا ہے آدت روپی ڈائن کئیوں کے جیون کو پرتی دن لیل کر رہی ہے ڈائن سے مکت کرنے والی ایک ہی شکتی ہے اور وہ ہے اشوریو سکتی جو آتما میرے پیارے دوستو جو آتما راجیو کا بھیاس کرتا ہے کر رہا ہے کرے گا وہ اس شکتی کو پرابت کر سکتا ہے اور اس شکتی سے لاکھوں لوگوں سے اس ڈائن کے چنگل سے خود چھوٹ کر دوسروں کو بھی چھوڑا سکتا ہے اور فریم آنند سے جیون ویتید کر سکتا ہے تو میرے پیارے دوستو سنگسار کے سمسیاں کے سمیں کتنے بھی اندھیرہ بھری سمسیاں ہو لیکن سمدھان کا دیپک یہی ہے میں ایک اجر امر ابھیناشی آتما ہوں اپنے کو آتما سمجھے اور پرماتا کو یاد کریں تو جیون سکھد سرل بکار و مکت بن جائے گا بھائے مکت بن جائے گا اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی درد ایک سنکت ہے کہ تم جندہ ہو سمسیاں ایک سنکت ہے کہ تم مجبوط ہو راتھنا ایک سنکت ہے کہ تم ایک ایلے نہیں ہو جب سمسیاں پر دھیان لگاؤ گے تو لکش دکھنا بند ہو جائے گا جب لکش پر دھیان لگاؤ گے تو سمسیاں دکھنی بند ہو جائے گے اس لیے اپنے لکشے کو تانو اور اسی پر چلو کیونکہ زندگی ایک گفت ہے قبول کیجئے زندگی کے احساس ہے محسوس کیجئے زندگی ایک درد ہے بانٹ لیجئے زندگی ایک پیاس ہے پیار دیجئے زندگی ایک ملن ہے مسکرا لیجئے زندگی ایک جدائی ہے سبر کیجئے زندگی ایک آسو ہے پی لیجئے زندگی آخر زندگی ہے جی لیجئے بھول جائیے گتہ کا سار ہے جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے جو ہونے والا ہے وہ بھی بہت اچھا ہونے والا ہے سمئی پرکرتی سنتولن پریورتن سنگسار کا نیام ہے سوچیے سمجھئے پھر آگے بڑھئے اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی سمجھا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی سمجھے